احمدوہو و اصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اور معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہل حدیث میڈیا سینٹر کی طرف سے میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ترابی کی رکعات کے حوالے سے کیا معمول تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز ترابی کی کتنی رکعات ادا کیا کرتے تھے خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنے دور حکومت میں صحابہ اکرام کو باجمعات کتنی رکعات نماز ترابی کا حکم دیا تھا اس مختصر ویڈیو میں انشاءاللہ ایک فیصلہ کن بات آپ کے سامنے رکھ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 حدیث نمبر 2013 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 737 گیارہ رکعت نماز ترابی ماہ وطر کرنا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ علیہ وسلم سے مسئلہ علیہ وسلم میں جلد دو صفحہ 326 المعجم السغیر لطبرانی جلد ایک صفحہ 190 حسن صنع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں صحابہ اکرام کو آٹھ رکعت ترابی پڑھانا اور پھر وطر پڑھانا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ علیہ وسلم جلد دو صفحہ 362 مسئلہ علیہ وسلم احمد جلد 5 صفحہ 115 المعجم الاوسط لطبرانی جلد 4 صفحہ 141 وغیرہ میں حسن صنع کے ساتھ آٹھ رکعت ترابی اور پھر وطر پڑھنے پر رضا مندی کا اظہار کرنا ثابت ہے سیدنا عمر فہروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے آدھ حکومت میں صحابہ اکرام کو گیارہ رکعت ماہ وطر ترابی پڑھنے کا حکم دینا ثابت ہے موطع امام مالک حدیث نمبر 138 شرم معان الاسع لطحاوی جلد 1 صفحہ 293 السنون القبرہ للبہکی جلد 2 صفحہ 496 میں صحیح صندع کے ساتھ یہ بات ثابت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گیارہ رکعت نماز ترابی ماہ وطر پڑھنا ثابت ہے مصنف ابن عبی شہبہ جلد 2 صفحہ 391 اور 92 اس کی سنت صحیح ہے اسی طرح اہد فاروقی میں صحابہ اکرام کا گیارہ رکعت نماز ترابی پڑھنا پر اتفاق کرنا ثابت ہے جیسا کہ سنن سید بن منصور میں الہاوی للفتاوی لسیوٹی جلد 1 صفحہ 349 کے حوالے سے صحیح سنت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے اس کے بار خلاف 20 رکعت پڑھنے والے ہمارے احناف بھائیوں کے پاس کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت نماز ترابی پڑھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت نماز ترابی کی جماعت کروانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت نماز ترابی پر رضمندی کا اظہار کرنا یا صحاب اکرام کا 20 رکعت نماز ترابی پڑھنا یا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا 20 رکعت نماز ترابی کا حکم دینا ثابت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے پاس دو مرہو روایات ہیں جو خود ان کے اکابر علماء کے بقول بلاتفاق ضعیف ہیں لہذا ہم ان پر بحث ہی نہیں کرتے رہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 20 کی روایات تو وہ بھی ساری کی ساری ضعیف ہیں صرف ایک روایت ایسی ہے صرف ایک روایت جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے اور وہ روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اس کے سارے راوی سکھا ہیں اور اس کی سند بھی صحیح ہے لیکن اس روایت میں 20 رکعت کا ذکر کیسے ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں یہ روایت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن زیاد نیسہ بوری المتوفہ 324 ہجری کی کتاب فوائد ابی بکر میں درج ہے اور یہ روایت کتنی اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں نیڈیا سے ہمارے ایک حنفی بھائی نے ایک ویڈیو تیار کی اور اس میں صرف اسی روایت صرف ایک اسی روایت کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو بیس رکت نماز ترابی کا حکم دیتے تھے لیکن اس روایت کی کیا حقیقت ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ روایت فوائد ابی بکر انیسہ بوری کی سولہ نمبر روایت ہے اس روایت کے تین حصے ہیں سب سے پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلا حصہ اسی روایت کا امام ابو بکر انہیسہ بوری فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن سعید قال حدثنا حجاج قال حدثنا اسماعیل بن امیت انہ محمد بن یوسف ابن اخت سائب ابن یزید اخبرہ انہ السائب ابن یزید اخبرہ قال جماع عمر بن الخطاب ناس علا عبی بن کعب و تمیم الداری محمد بن یوسف کے شگرد اسماعیل بن امیت بیان کرتے ہیں کہ محمد بن یوسف جو سائب بن یزید رضی اللہ تعالی انہوں کے بھانجے تھے وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے سائب بن یزید رضی اللہ تعالی انہوں صحابی رسول ہیں سائب بن یزید رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ بیان اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ خود صحابی رسول بھی ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں موجود بھی تھے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے جو دو آئیمہ عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیا تھے ان کی اقتداء میں یہ نماز تراوی بھی ادا کیا کرتے تھے لہٰذا ان کا بیان وہ فیصلہ کن ہوگا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبی بن قعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں صحابہ اکرام کو جمع فرمایا کہ وہ باجمات نماز ادا کیا کریں چنانچہ وہ دونوں امام جو تھے وہ ایک ایک رکت میں سو سو آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے صحاب اکرام اتنی لمبی نماز تراوی ادا کرتے کہ سہری ہونے والی ہو جاتی سہری کے بالکل قریب نماز تراوی کا اختتام ہوتا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حکم سے ان کے دور حکومت میں ان کے مقرر کردہ اماموں کی اقتداء میں گیارہ رکت نماز تراوی ادا کیا کرتے تھے دیکھا آپ نے یہ وہی روایت ہے جس کو پیش کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اکیس رکت نماز تراوی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس روایت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ہمارے ایک ہنفی بھائی نے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ایک ویڈیو تیار کی اور اس میں صرف اور صرف اسی روایت کی بنیاد پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیس رکت نماز تراوی ثابت کرنے کی کوشش کی جی ہاں یہ وہی حدیث ہے اس کا پہلا ٹکڑا آپ نے سمات فرمایا کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو صحابی رسول ہیں جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور حکومت میں موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم گیارہ رتت نماز تراوی ادا کیا کرتے تھے یہ آپ کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے بیان کرنے والے سائب بن یزید ہیں سائب بن یزید سے بیان کرنے والے محمد بن یوسف ہیں اور محمد بن یوسف سے بیان کرنے والے اسماعیل بن امیہ ہیں اب چلتے ہیں اس حدیث کے اگلے حصے کی طرف قل تو اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے کہا محمد بن یوسف سے اپنے استاذ سے او واحد و عشرین اس روایت میں آپ نے گیارہ کا ذکر کیا ہے کیا گیارہ کا ذکر صحیح ہے یا اکیس کا ذکر محمد بن یوسف نے کہا کہ اس حدیث کو اسائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید بن خسیفہ نے بھی سنا ہے تو فسألتو یزید ابن خسیفہ اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں میں نے گیارہ کا ذکر محمد بن یوسف سے سنا تو یزید بن خسیفہ سے بھی میں نے سوال کیا کہ آپ نے کیا سنا ہے تو انہوں نے کیا کہا جی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ یہیں پہ حل ہونے والا ہے اس روایت میں جو اکیس کا ذکر ہے وہ کس طرح ہے یزید بن خسیفہ نے کہا میرا خیال ہے لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیس کا ذکر کیا ہو دیکھا اور سنا ناظرین اور سامعین آپ نے کہ جب محمد بن یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو گیارہ کے ذکر کے ساتھ بیان کیا تو بلجزم بیان کیا یقین کے ساتھ بیان کیا لیکن جب یزید بن خسیفہ نے اس روایت کو ذکر کیا تو شک کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے اپنا گمان ذکر کیا اپنا تردد ظاہر کیا کہ میرا خیال ہے کہ اسائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیس کا ذکر کیا دیکھئے ایک طرف گیارہ کا بلجزم اور بلیقین ذکر ہے اور دوسری طرف اکیس کا شک کے ساتھ اور گمان کے ساتھ ذکر ہے تو یہ دونوں باتیں برابر کیسے ہو سکتی ہیں ان دونوں باتوں کو برابر کہنا کتنی بڑی زیادتی ہے اور عدل و انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے گیارہ کا ذکر یقین کے ساتھ ہے اور اکیس کا ذکر شک کے ساتھ ہے ہمارے حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسمائیل بن اومیہ نے گیارہ رکت کے ذکر پر اپنے استاد محمد بن یوسف کو ٹوکا ہے اور پوچھا ہے کہ یہاں گیارہ کا ذکر ہے یا اکیس کا ذکر ہے تحاظہ معلوم ہوا کہ یہاں گیارہ رکت کا ذکر وہ درست نہیں ہے اگر گیارہ رکت کا ذکر درست ہوتا تو اسمائیل بن اومیہ اپنے استاد کو نہ ٹوکتے لیکن یہ بات بھی ایک مغالطے سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اسمائیل بن اومیہ نے چونکہ اکیس کا ذکر سن رکھا تھا تو انہوں نے اپنے استاد محمد بن یوسف سے پوچھ لیا کہ آپ گیارہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکیس کا ذکر بھی اس روایت میں ہے تو انہوں نے کہا کہ اکیس کا ذکر یزید بن خصیفہ کرتے ہیں تو آپ جا کر خود ہی ان سے پوچھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اکیس کے ذکر کی حقیقت کیا تو جب اسمائیل بن اومیہ یزید بن خصیفہ کے پاس پوچھنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ حسب تو میرا خیال ہے میرا گمان ہے شاید سائے بن یزید رضی اللہ عنہ نے اکیس کا ذکر کیا ہو تو اس سے معلوم ہو گیا خود اسمائیل بن اومیہ کو بھی کہ اکیس کا ذکر یہاں وہ مشکوق ہے یہاں تردد کے ساتھ ہے یہاں شک کے ساتھ ہے اور گیارہ کا ذکر یقین کے ساتھ ہے اسمائیل بن اومیہ اس روایت کو بیان کرنے میں منفرد نہیں ہے اس روایت کو اسمائیل بن اومیہ کے علاوہ چھے اور شاگردوں نے محمد بن یوسف سے روایت کیا ہے اگر یہاں گیارہ کا ذکر مشکوق ہوتا تو ان شاگردوں میں سے بھی کوئی ایک سوال کرتا امام مالک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام ہیں موتہ امام مالک میں ایک سو ارتیس نمبر ہے محمد بن یوسف سے امام مالک نے گیارہ رکت کا ذکر کیا ہے لیکن کسی شک کا اظہار نہیں کیا کوئی استفسار نہیں کیا اسامہ بن زید اللہ سی فوائد ابی بکر میں روایت نمبر سترہ میں محمد بن یوسف سے گیارہ رکت بیان کرتے ہیں لیکن کوئی سوال نہیں کرتے بلکل نہیں ٹوکتے کوئی استفسار نہیں کرتے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے اسماعیل بن جعفر انساری احادیث اسماعیل بن جعفر میں چار سو چالیس نمبر روایت میں محمد بن یوسف سے گیارہ رکت کا ذکر کرتے ہیں لیکن بلکل نہیں ٹوکتے کوئی استفسار نہیں کرتے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے امام عبدالعزیز بن محمد الدراوردی نے سنن سید بن منصور میں بحوالہ الحاویل الفتحویل اسیوتی جلدیک صفحہ 349 اسی روایت میں محمد بن یوسف سے گیارہ کا ذکر کیا ہے گیارہ کا ذکر سنا ہے روایت کیا ہے لیکن ٹوکا نہیں ہے کسی شک کا اظہار نہیں کیا کوئی تردد نہیں کیا اور اسی سند کے بارے میں علامہ سبکی کہتے ہیں کہ یہ حد درجہ صحیح سند ہے اور پانچویں شگرد امام یحییٰ بن سید القطان نے مصنف ابن ابی شہبہ میں 7671 نمبر روایت میں اپنے استاذ محمد بن یوسف سے گیارہ رکت کا ذکر کیا ہے لیکن کوئی استفسار نہیں کیا انہیں ٹوکا نہیں ہے اور کسی ترددد کا اظہار نہیں کیا چھٹے نمبر پر محمد بن اسحاق نے اسی فوائدہ ابی بکر نامی کتاب میں 19 نمبر روایت میں اپنے استاذ محمد بن یوسف سے گیارہ رکت کا ذکر سنا ہے اس سے روایت کیا ہے کسی شک کا اظہار نہیں کیا کوئی سوال نہیں کیا کوئی استفسار نہیں کیا انہیں ٹوکا نہیں ہو اگر اسمائیل بن عمیہ قیلے کا ٹوکنا اگر شک کا اظہار کرتا ہے تو باقی چھے راویوں کا اس روایت کو بغیر ٹوکے روایت کرنا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ انہوں نے محمد بن یوسف کے گیارہ والے قول کی توسیح کی ہے معلوم ہوا کہ سیدنا السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گیارہ رکت کا ہی ذکر کیا ہے ان سے ان کے شاگرد محمد بن یوسف نے یقین کے ساتھ گیارہ رکت ذکر کی ہیں اور محمد بن یوسف سے پھر ان کے سات شاگردوں نے گیارہ رکت نکل کی ہیں جبکہ اکیس رکت کا ذکر یزید بن خصیفہ نے کیا ہے اور وہ بھی شاکر شبہ کے ساتھ کیا ہے یقین کے ساتھ اکیس رکت کا ذکر کسی روایت میں نہیں ہے ایک روایت آتی ہے سائب بن یزید سے حارس بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اکیس رکعت کا ذکر کیا لیکن وہ جھوٹی سند ہے اس کی سند میں ابراہیم بن محمد علیہ السلامی جھوٹا راوی ہے لہٰذا السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اور صرف گیارہ رکعت کا ذکر ثابت ہے اکیس رکعت کا ذکر شک کے ساتھ یزید بن خسیفہ نے کیا اور وہ شک آپ لوگوں کے سامنے ہے کہاں یقین اور کہاں شک آپ یقین کو لیں گے یا آپ شک کو اختیار کریں گے تیسرے حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں اپنے ہانفی بھائیوں سے ایک مزیدار سا سوال بھی کرنا چاہتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ اس روایت میں تو اکیس رکعت کا ذکر ہے اگر آپ اس روایت کی بنا پر بیس رکعت کو مسنون تراوی کہتے ہیں تو اکیسویں رکعت کو کیا مسنون ویتر کہیں گے یعنی بیس تراوی اور ایک ویتر تب ہی تو اکیس بنتے ہیں اگر آپ اس روایت کی وجہ سے بیس تراوی کو مسنون تراوی بیس ہیں تو کیا مسنون ویتر ایک ہے کیا آپ اس حدیث کی وجہ سے اپنی فقہ کے اس مسئلہ کو چھوڑنے کیلئے تیار ہیں کہ ایک ویتر پڑنا درست نہیں ہے اگر آپ تیار ہیں تو پھر بتائیے گا ضرور اگر آپ اس حدیث کی وجہ سے ایک رکعت ویتر کو مسنون ویتر نہیں کہہ سکتے تو پھر اس حدیث کی وجہ سے بیس رکت تراوی کو مسنون تراوی کیوں کہتے ہیں اب آتے ہیں اس حدیث کے آخری ٹکڑے کے طرف آخری حصہ جس میں قال محمد اوہ قلت لی احدا و عشرین اب محمد بن یوسف کہتے ہیں جب اسمائل بن عمیہ نے یزید بن خسیفہ سے یہ بات سنی کہ میرا خیال ہے میرا گمان ہے کہ شاید السائب الیزید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کس کا ذکر کیا تھا تو محمد بن یوسف سوال کرتے ہیں کہ اوہ قلت لی احدا و عشرین کیا میں نے اکیس کہا تھا کوئی یہ استفہام انکاری ہے یعنی میں نے تو اکیس کا ذکر کیا ہی نہیں ہے یزید بن خسیفہ نے کیا ہے اور اس کی حقیقت تم جان چکے ہو کہ وہ شک کے ساتھ کیا ہے تو اوہ قلت لی احدا و عشرین کیا میں نے تمہیں اکیس کا ذکر کیا اب اس عبارت کو ہمارے ہنفی بھائی نے اس طرح پڑھا کہ اوہ قلت لی احدا و عشرین اور اوہ کو بل کے معنی میں بنایا اور ترجمہ یہ کیا بلکہ میں بھی کہتا ہوں کہ اکیس اور یہ ثابت کر دیا اپنی طرف سے کہ محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا تھا انہوں نے بھی گیارہ سے رجوع کر کے اکیس کو اپنا لیا تھا سو فیصد غلط ہے کہ محمد بن یوسف نے اپنے بیان گیارہ رکر سے رجوع کر لیا تھا انہوں نے کیوں رجوع کرنا تھا ایک شخص بالکل یقین سے بیان کر رہا ہے اور ایک شخص اپنا گمان ظاہر کر رہا ہے شک کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو کیا کوئی بھی اکل مند شخص اپنے یقینی بیان کو کسی کے مشکوک بیان کی وجہ سے رد کرے گا اگر محمد بن یوسف نے رجوع کیا ہوتا تو ان کے جو سات شاگرد ہیں ان میں سے کوئی ایک تو کہتا کہ ہمارے استاد محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا تھا نہ اسماعیل بن احمیہ نے کہا کہ میرے استاد محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے رجوع کر لیا تھا نہ مالک بن انس نے اپنی موتہ امام مالک بھی یہ روایت پیش کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ میرے استاد محمد بن یوسف نے گیارہ رکت بیان کرنے سے رجوع کر لیا تھا نہ امام یحییٰ بن سعید القطان نے یہ کہا نہ اسمیل بن جعفر نے کہا نہ اسامہ بن زہد اللہیسی نے کہا نہ محمد بن اسحاق بن یسار نے کہا نہ امام عبدالعزیز بن محمد الدرابردی نے کہا کمال ہے کہ اگر استاز نے اپنے بیان گیارہ رکت سے رجوع کر لیا تھا تو پھر شاگرد اپنے استاز کی وفات کے بعد بھی ساری زندگی گیارہ رکت ہی ان سے بیان کرتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن یوسف نے اپنے بیان سے بلکل بھی رجوع نہیں کیا یہ صرف مغارتہ بازی ہے یہ استفاہم انکاری ہے جیسا کہ میں آز کر چکا ہوں تو سامین اور ناظرین یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس روایت سے اکیس رکت نماز تراوی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ایک تو اس میں شک کا اظہار ہے جو راوی اکیس بیان کرنے والا ہے یزید بن خوصیفہ وہ کہتا ہے میرا خیال ہے مجھے گمان ہے مجھے لگتا ہے کہ سائے بن یزید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکیس کا ذکر کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکیس رکت کو احناف کہاں لے کر جائیں گے احناف اگر اکیس کو مسنون تراوی مانیں گے تو اس میں سے بیس رکت تراوی اور ایک رکت مسنون وطر بنے گا جبکہ ان کے ہاں ایک رکت مسنون ہے ہی نہیں وہ ایک رکت وطر کے قائل اور فائل ہیں ہی نہیں ہمارے ہنفی بھائی نے کہا کہ اس روایت کو اہل حدیث علماء چھپاتے ہیں اہل حدیث علماء لیکچر دیتے ہیں اس روایت کو ذکر نہیں کرتے تو دیکھئے اہل حدیث علماء کیوں نہیں ذکر کرتے تھے کہ اکیس کا ذکر تو مشکوق ہے جو یقینی ذکر ہے وہ موتا امام مالک سے ہمارے علماء بیان کر دیتے تھے اور آپ کو بھی اقرار ہے کہ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے آپ نے خود کہا کہ انہوں نے اسے صحیح کہا ہے ظاہر ہے ذکر کر کے ہی اسے صحیح کہا ہے نا تو آپ بتائیے کہ آناف علماء کو کیا مجبوری تھی انہوں نے ایسی روایت کو جو آپ کے بقول صحیح ترین ہے اور اس سے اکیس رکت ترابی ثابت ہو رہی ہیں اسے انہوں نے کیوں پیش نہیں کیا اہل حدیث علماء پر آپ نے اس حدیث کو چھپانے کا الزام لگایا تو آپ اس طرح کیجئے اکیس علماء کا نام پیش کر دیتی ہے چلیں ایسا نہیں تو آپ پندرہ علماء کا نام پیش کر دیتی ہے چلیں یہ بھی نہیں تو دس علماء کا پیش کر دیتی ہے چلیں اس سے بھی آپ کو رخصر دیتے ہیں آپ صرف پانچ ایسے ہنفی علماء کا نام جکر کر دیں ان کے ویڈیو کلپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں ان کی کتابوں کے اقتباسات ہمیں دکھا دیں اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے یہ ساری دال کالی ہے